ہاؤ ٹو آٹو شٹ ڈاؤن ان میک اوپریٹنگ سسٹم اگر آپ اپنا میک بک یا جو بھی میک اوپریٹنگ سسٹم کوئی بھی ورجن یوز کرتے ہیں اسے آپ ایک سپیسیفک ٹائم پر آٹومیٹکلی شٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں یا ری سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے کوئی بھی میک اوپریٹنگ سسٹم ہو اسے ایک سپیسیفک ٹائم پر کس طرح سے ری سٹارٹ یا شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے سسٹم پری فینسز کو اوپن کرنا ہے سسٹم پری فینسز اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر انرجی سیور کا ایک آپشن درائے گا آپ نے یہاں سے انرجی سیور کو اوپن کرنا ہے اوپن کریں گے تو آپ کو نیچے شیڈول کا ایک بٹن درائے گا آپ نے یہاں سے شیڈول کو اوپن کرنا ہے ایک نئی ویڈو آپ کے سامنے اپیر ہو جائے گی سیکنڈ نمبر پر آپ نے یہاں پر چیک مارک لگانا ہے چیک مارک لگانے کے بعد یہاں پر آپ سلیپ مون کو سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ری سٹارٹ کر سکتے ہیں شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں جیسے کہ میں شٹ ڈاؤن کو سلیک کر لیتا ہوں نیکس یہ ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ڈیلی بیسز بیس کو ری سٹارٹ اسے ایک ٹائم پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سلیک کر سکتے ہیں ویک میں کرنا چاہتے ہیں یا آپ ویک میں کوئی بھی ایک دن سلیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ڈیلی کر دیتا ہوں اس کے بعد آگے ٹائم ہے آپ کو ایک ٹائم سلیک کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹویل پی ایم ہے ٹویل ایم ہے جو بھی ہے آپ نے یہاں سے ایم یا پی ایم کو سلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوکی بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی اوکی بٹن میں کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا ایک شیڈول سیٹ ہو جائے گا کہ اس ٹائم پر اس دن کو آپ کا جو میک ہوگا میک بک ہوگا وہ آٹومیٹیکل ہی ری سٹارٹ ہو جائے گا یا شٹڈون ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے اپنا میک بک ایک سپیسیفک ٹائم کے اندر ری سٹارٹ کر سکتے ہیں یا شٹڈون کر سکتے ہیں تھینکس فار واشنگ اس ویڈیو